سبسکرائب کریں فرائیو اٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے کہ یہ جو ہیں وہ بوسٹ کرتے ہیں پی ایف سی کو دوستو آج بات کرتے ہیں جی اس کے جو اس پی سی بی پہ یہ جو سمارٹ پاور مجھول فار سنگل فیس بوسٹ پی ایف سی کا کیونکہ یہ اور یہ جو دوسرا جو پی ایف سی کنٹرولر ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو آج ہم بات کریں گے صرف اس پی سی بی پہ یہ کنٹرولر لگے ہوئے کو اس کی آپ کو چک کریں گے آپ نے کیسے چک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو سمارٹک ہے وہ انٹرنیu کیسی ہے تو وہ بھی آپ کو اس کا سکھائیں گے آج چلیں شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کو دے پی سی بی کو نفیر کریں گے تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ ایفریکٹر ساتھ سے ساتھ کر لیں اور ڈیریک جو ہے وہ دو سو بیس دو ستیس وولٹ جو ہیں وہ کنیکٹر پہ دے دیں اور باقی جو ہے سیفٹی کے ساتھ کام کریں تو جو اس کا ملٹی میٹر ہے آپ کو چاہیے ہوگا اس کو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایسی وولٹیجز چیک کرنے ہیں تو اس کو ایسی پہ سیٹ کر لیں گے ہم اور اس کے بعد ہم الیکٹرک سپرائی دے دیں گے اور ایک چیز بھی کبھی دھیان رکھیں جب آپ ڈیریکلی پی سی بی کو نکال کے چیک کر رہے ہوں گے تو یہ پی سی بی جو ہے وہ بار بار بند ہوگا کیونکہ جب اس کے سگنیلنگ اور اس کا مسئلہ آئے گا تو وہ ایرر دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جتنی دیر کے لیے یہ چل رہا ہے اتنی دیر میں یہ ٹیسٹ کریں اور باقی پھر دوبارہ ایک دفعہ سوچ کو نکال کے الیکٹرک دسکنیکٹ کر کے دوبارہ سے پھر الیکٹرک دے کے پھر اس کو چیک کر سکتے ہیں اتنی دیر میں یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہوگا تو ابھی دیکھیں ہم اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں تو یہ آن ہو جائے گا دیکھیں آن ہو گیا ہے یہ دیکھیں ادھر گرین لائٹ بھی جل رہی ہے ادھر ریڈ لائٹ بھی جل گئی اور یہ ابھی آف ہو جائے گی ابھی الیکٹرک آ چکی ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم فرسٹ دو پوائنٹ جو ہیں یعنی کہ پن نمبر ٹونٹی سیون اور ٹونٹی سکس پہ ہمیں یہاں پہ اے سی وولٹ جیز ملنے چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ اے سی وولٹ جیز آ رہے ہیں ٹو تھرٹی تو فورٹی وولٹ آ رہے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کونسا پوائنٹ چیک کرنا ہے چونکہ اس کی ریکٹیفیکیشن بھی اسی کے اندر ہوتی ہے تو ریکٹیفائر بھی اس کے اندر بلٹ ان ہے تو اس لیے ہم نے اور کونسے پوائنٹ پہ چیک کرنا ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ تھرٹین ٹو ٹونٹی تک جو ہے وہ ہمیں ڈی سی وولٹ ملنے چاہیے یہاں پہ یعنی کہ نیکٹیف سائیڈ ہے دیکھیں یہاں پہ ایک اور وولٹیجز ریزسٹنس بھی لگی ہوئی ہے تو ہمیں ان پوائنٹ پہ اور اس کے جو ٹونٹی فائیو نمبر پین ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈی سی وولٹ ملنے چاہیے تو پہلے اس کو ہم ڈی سی پہ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں ڈی سی وولٹیجز آنے چاہیے تو یہاں پہ ہمیں ڈی سی ٹو ٹونٹی فائیو دیکھیں یہ وولٹیجز مل رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے جی اگلے پوائنٹ کے ساتھ بھی چیک کر لیں تاکہ یہ جو ریزسٹنس ہے وہ بھی کنفرم ہو جائے اوکے ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریزسٹنس کو آپ ڈیریکٹری بھی چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے ہمیں کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ سسٹم جو ہے اب بھی دیکھیں سسٹم آف کر گیا ہے تو یہ سسٹم جو ہے وہ ریکٹر میں جا رہا ہے تو یہ جو ڈی سی وولٹیجز تھے ٹو 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 یہ ریکٹر سے پھر واپس آ رہے ہیں اب یہاں سے جو پوائنٹ آئے گا ہمیں جو نیکسٹ ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو نمبر پین ہے یہاں پہ ہمیں بوسٹ شدہ وولٹیجز ملنے چاہیے تو ہم دوبارہ سے آن کر لیں گے آف کر کے اور آن کریں گے دوبارہ سے یونٹ کو اب جو نیکٹی سائیڈ ہے یہ ہی رہے گی جبکہ پوزیٹیف دیکھیں اور یہ دیکھیں بوسٹ کر گیا ہے تو یہاں پہ ہمیں تھری ہنڈر تھرڈی تھری وولٹ مل رہے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس وقت یہ جو ہمارا پی ایف سی بوسٹر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک ہی پیکج تیار کیا گیا ہے تاکہ سپیس کی بھی بچت ہو سکے اور اس کے علاوہ جو اس کی پیوریفیکیشن ہے یا اس کی جو پی ایف سی ہے پاور فیکٹر کوریکشن ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر کیا جا سکے اور اس کو مور سنسٹیف کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے یہ سسٹم کو بچانے کے لیے زیادہ آسانی ہے اور دوستو میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں ہے کیا جی تو دیکھیں جو پہلے سے آلریڈی جو کمپنیز منفیکچر کرنی ہے پی سی بی تو ان میں کیسے ہوتا ہے ایک سیٹ پہ آئی پی ایم ہوتا ہے اور جبکہ ایک ڈائیوڈ ہوتی ہے ایک آئی جی بیٹی ہوتا ہے اور ایک ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے ریکٹیفائر ہوتا ہے تو اب کمپنی نے کیا کیا ہے اس والے جو اس سسٹم میں ہے ٹھیک ہے تو اس میں آئی جی بیٹی ڈائیوڈ اور اس کے علاوہ ریکٹیفیکیشن ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے اور اس کا فائدہ ایک اور کیا ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر جو ہے وہ سینسر نہیں انسٹال ہو سکتا سب پہ سیپرر سیپرر سینسر انسٹال نہیں کیا جا سکتا جس سے کہ ہمیں ہیٹ کا پتہ چلے کہ اوور ہیٹ تو نہیں ہو رہا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا جبکہ ایک پیکج ہونے میں ہونے سے اس میں یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ جو تھرمیسٹر دیا گیا ہے تھرمیسٹر سے کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ ہیٹ کو چیک کرتا رہتا ہے اور اگر یہ اوور ہیٹ ہونے لگے سسٹم یہاں پہ ہی تو کیا کرتا ہے اس سسٹم کو بند کر دیتا ہے تو بند کرنے سے پوری جو سسٹم ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو آسانی ہو جاتی ہے اس کو سسٹم کو بچانے میں جبکہ یہاں پہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اوور ہیٹ ہوتی ہے تو سسٹم کو جلدی سے بچایا نہیں جا سکتا تو کیا ہوتے اکثر آئی پی ایم جل جاتا ہے یہاں پھر کمپریسر کی طرف چلی جاتی ہے یہاں پھر لو سائیڈ یہاں پہ چوپر بغیرہ لگے ہیں یہاں پہ کوئی چیز سوچنگ بھی رہا یہ جل جاتی ہے جس سے کہ زیادہ ڈیمی جا جاتا ہے دوستو اب ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں گے الیکٹری کے بغیر لیکن الیکٹری میں الیکٹری کے بغیر ٹیسٹ کرنے سے پہلے اگر یہ پہلے الیکٹری سے ریسنڈ ہی اگر آپ نے نکالا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کو پندہ سے بیس منٹ دینے ہوں گے تاکہ اس کے جو کپیسٹرز ہیں وہ ڈیسٹارج ہو جائیں اس کے بعد اپنے ملٹی میٹر کو ڈیوڈ پہ سیٹ کر لیں اور نیکٹیو پروپ کو نیکٹیو پوائنٹ پہ اور پازٹیو کو جو ہے وہ اس کی ہائی سیڈ کے تمام پوائنٹ پہ ہم چیک کریں گے دیکھیں جب ہم اس کی پی نمبر 27 پہ لگائیں گے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ویلیو شو ہونی نہیں چاہیے پھر اس کے بعد کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان پہ کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں شو ہونی چاہیے اگر تھوڑی دیر کے آ کے چلی جائے ویلیو تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کانٹینیسلی جو شارٹ سرکٹ شو کر رہا ہے تو پھر وہ شارٹ ہو چکا ہے اور اس کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اب اگر ہم پروپ کو چینج کر لیں نیکٹیو پوزٹیو اس طرف لے آئیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہم جب آپ لگائیں گے تو ہمیں پوائنٹ فائیو ایٹ وولٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ بھی یہی وولٹس نظر آئیں گے اب تھرڈ پہ بھی یہی وولٹس ہوں گے لیکن ہائی ہو جائیں گے یہ ڈبل ہو جائیں گے یہ ون وولٹس کچھ شو کر رہا ہے جو کہ اس کا ڈبل ہے اس پوائنٹ پہ ہمیں ملنے نہیں چاہیے اگر آپ ریکٹر نہیں انسٹال ہے اگر ریکٹر انسٹال ہے تو پھر یہاں پہ ویلیو آنی چاہیے کیونکہ یہ ویلیو سے ہو کر آ رہی ہے ویلیو تو سیم آنی چاہیے اب اس کے جو ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو نمبر پن ہے تو یہاں پہ ہمیں پوائنٹ ایٹ اور سمتنگ ویلیو آنی چاہیے تو میں ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ کتنی ہیں آجے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بوسٹر ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے دوستو ابھی دیکھیں اس کا جو اسمیٹک ہے وہ ہم نے ریڈی کر دی ہے اور آل ریڈی ہم نے بنا دی ہوئی ہے تو اس کا ڈیٹا شیٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہم آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو یہ اس کا نمبر بھی دے دیں گے تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سو میں ایکسپلینے کر دوں آپ کو کہ جب ہم نے اس کو فرس ٹائم چیک کیا تھا دو پینے تو وہ یہ دیکھیں یہ اوری دو پینے ہیں ٹونٹی سکس پہ نیوٹرل اور ٹونٹی سیون پہ جو ہے فیز آنا چاہیے اس کے بعد ریکٹی فائیڈ ہو جاتی ہے ریکٹی فیکیشن ہو جاتی ہے ریکٹی فیکیشن ہونے کے ساتھ ہی ٹونٹی فائیو پہ پاسٹیو ریکٹی فائیڈ نمبر والٹیجز آنے چاہیے اور نیگٹیو جو والٹیجز ہیں وہ اس پوائنٹ پہ سیونٹین اور ٹونٹی پین پہ آ جانے چاہیے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آئی جی پیٹی لگا ہوا ہے آئی جی پیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جو اس کا امیٹر سائیڈ ہے تو جب یہ آن ہوتا ہے یعنی کہ جو پانچ نمبر پین ہے یہ انپوٹ ہے اس آئی جی پیٹی کو آن کرنے کے لیے تو یہاں سے جب یہ آن ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو آن ہو کے ڈیوڈ سے پاس ہو کے تو یہ پوزیٹیو کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ فنکشن جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن آپ اس کی ڈیٹا شیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ٹین اور نائن نمبر پہ تھرمیسٹر انسٹال کیا گیا ہے تو باقی جو پنوں کے بارے میں آپ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹا شیٹ دیکھ لیں کہ تو آپ کو زیادہ سمجھ جا جائے گی اور بہتر طریقے سے آپ اس کا جان سکیں گے اور دوستو یہ ہے جی ف پ اے بی تری زیرو بی ایچ سکس زیرو اس کا جو مجھول کا نمبر ہے تو آپ اس نمبر کے ذریعے سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا شیٹ تو آپ کو آسانی سے سمجھ جا جائے گی تو ملتے ہیں پھر سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فار آور ٹیک